صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الكریم و نحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ وحدہ العاشریک کے لیے اسی کی خاطر اسی کو سجدی ہے اسی کے لیے لائک ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائک نہیں اس چیز کو خوب اچھی طرح سے سمجھ کے رکھیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام قبلہ صاحب فرما چکے ہیں ہمارے رب نے فرمایا جو یہ دیں وہ لے لو اور جس سے یہ روک دیں اس سے رکھ جاؤ ہمارے لئے شریعت متحرہ آقا علیہ السلام کے حکامات و فرمودات وہ اپنی جان سے بڑھ کر پیارے ہونے چاہے گی اور یہ تیری اور میری بلائی کے لیے ہیں یہ اگر ہم ان پر عمل کریں گے نا تو ادھر ادھر عاملات پچھے لڑندی لوڑ کوئی نہیں رہے گی خود کو خود سکون ملے گا اتمنان ہوگا زندگی بڑی آسان ہو جائے گی فلسٹریشن ڈپریشن تھکے مارندی لوڑ کوئی نہیں ہوگی ایک کیف ہوگا ایک سکون ہوگا ایک اتمنان ہوگا اس کے لیے یہ مشین جس نے بنائی ہے نا اسی سے پوچھنا ہوگا اسی کے حضور عرض کرنا ہوگا کہ اس مشین کو میں اچھے سے اچھے طریقے سے چلا ہوں بہترین دلنداز سے میرے وقت جتنا ہے اسے گزار روں اور تیرے پاس حاضر بھی ہوں تو تو خوش بھی ہو تو مجھے ذرا فرما دے حکم فرما کہ میں کس انداز کو اپنا ہوں تو جیسے کہ کسی فریج کو خریدنے جاؤ تو ساتھ ایک بکلٹ ملتی ہے کوئی مشین خریدو بکلٹ ملتی ہے تیرے اور میرے خالق نے کلام مجید ہمیں عطا فرد اپنے حبیب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس میں زندگی کو بہترین انداز سے گزارنے کا طریقہ ہے بہترین انداز سے اور اسے سمجھنے کے لیے دربارِ رسالتِ معاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آٹھ کر کوئی جگہ نہیں ہے صحابہ اکرام لدوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعی آپ علیہ السلام کا جو دور مبارک ہے نا فساہت و بلاغت کے عروج کا دور ہے عروج تھا اس وقت اللہ کریم کی یہ شان رہی ہے کہ جس نبی رسول کو بھیجا جس دور میں بھیجا جس چیز کا عروج ہوا اسنوں سے کاملو ہمارے آقا کی شان اس سے بلندو بالا ہے اس کے ساتھ جوڑ نہ لینا ہمارے آقا تو نبیوں کے نبی ہیں انہیں حکمت ملی تو آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین کا صدقہ ملی انہیں بادشاہت ملی تو آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین کا صدقہ ملی جسے جو ملا آپ کا صدقہ ملا اور جسے جو ملے گا آپ کا صدقہ ملے گا صحابہ اکرام جب ذات محبت کرنے والے بھی خوب سے ان میں رکھیں اور اہلِ بیعت پاک کے ساتھ محبت کرنے والے بھی خوب سے ان میں رکھیں کہ اہلِ بیعت کی محبت اتباعِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر کرتی ہے اور صحابہ اکرام کی محبت بھی اتباعِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گھر کرتی ہے کہ میں جو بات کرنے لگا تھا کہ فساحت و بلاغت اور اس سے میں نے بات کیا حضرت عزیزہ علیہ السلام آئے نا ایک ہی مثال میں دھیروں مثالیں دے سکتا ہوں حکمت حروج پہ عجیب عجیب حال کیسے کیسے واقعات کیسے کیسے حقیم کس کے صدات سے اللہ کریم کے بندے تھے نا اس کے نبی تھے اور یہ پھر خوب ذہن میں رکھئے گا ہمارے آقا علیہ السلام ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں ان جیسا نہ کوئی تھا نہ کوئی ہوا نہ کوئی ہوگا وہ وہی ہیں وہ وہی ہیں اور وہ وہی ہیں میں بات کر رہا تھا کہ وہ اس کو غیرت آتی ہے اپنے بندوں پہ وہ تو نبی رسول ہے وہ تو فرماتا ہے کہ میرے نبی کا کوئی امت ہی بھی جب ان کا صحیح امت ہی ہو جاتا ہے ان کی توا میں اپنے آپ کو غر کر دیتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں میں اسے اپنا محبوب بناتا ہوں مجھے اس سے محبت ہو جاتی ہے اور جب مجھے اس سے محبت ہوتی ہے تو تشریح عادی سے مبارکہ میں ہیں اسی لئے میں نے پہلے کہا تھا قرآن کریم کو سمجھنے کے لئے دربار رسالت محاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹ کر کوئی جگہ نہیں ہے فساد و بلاغت کا اصحابہ اکرام جیسا تھا کوئی جاننے والا عربی تھا نہیں لیکن جب بھی کچھ ہوتا آقا کرن فرمائیے احسان فرمائیے ہمیں بتائیے بڑا بڑا خوبصورت منظر نظر آتی ہے ایک غلام نے ایک غلام کو دیکھا قرآن کریم پڑھنا ہے دوسرے انہوں نے کچھ اور انداز سے دیکھا تھا آقا علیہ السلام کی ختمت پہ عرض ہوگئے آذر ہوگئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چلیا وہ امی اس لیے ہیں کہ مکہ پاک ام القرآن ہے اس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے اس لیے اس شاعر کو اللہ تعالیٰ نے عجبتیں دینے کے لیے آپ کو امی فرمایا ہے آپ کو امی فرمایا ہے آپ تو وہ ہیں کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا سکھلایا آپ کو زبردست طاقت والے نے زبردست قوت والے نے زبردست شانوں والے نے اووالو آخر سب کچھ جانے دیکھیں بعیدو مرید